اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تلجی ویورز دیکھ رہے ہیں تصویر کہانی میں اور ہم ٹی وی کا ڈراما سوپر ڈوپر ہٹ بے ران جس میں فری کی ہو جاتی ہے سادگی کے ساتھ شادی تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے تو فاہد کی ممہ اس کے لئے بری کے کپڑے لے کے آتی ہیں جو کہ فاہد کو پسندنی آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فری کو نہیں پسند دیں گے تو اس کی ممہ کہتی ہے کہ ہم تو یہی افورڈ کر سکتے ہیں ادھر افان شاپنگ کر کے آیا ہوتا ہے فری کے لئے بورڈ کا سیٹ اور کپڑے لے کے آتا ہے اور ساتھ ہی اینی کے لئے بھی دریس لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ شادی پہ تم یہ بارا سوٹ پہنو گی اور اچھی سے تیار ہونو اینی کہتی ہے کہ تمہیں تو بس ہر وقت میری تیار ہونے پہ ہوتا ہے میں کون سا دھولوں لیکن وہ کہتا ہے کہ میری تو دھولان ہو نا اس لئے یہ بیس لے لو اور بہت اچھے سے تیار ہونا ادھر شہریار اپنی رپورٹس کو ملکے لے کے پریشانوں تر آئیما آ جاتی ہے کہ اپنی رپورٹس لے کے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھیں میری رپورٹس تو بہت ٹھیک آئی ہے میں تو صحیح ہوں آپ اپنی رپورٹس کروائیں آپ دونوں بھی بھی ہیں تو بانجنوں ہو سکتی ہیں آپ اپنی رپورٹس کروائیں اس پر شہریار کو بہت زیادہ غصہتا ہے وہ آئیما کو ڈانٹ کے اٹھ کے چرا جاتا ہے جس پر آئیما حیرام ہو جاتی ہے بھی اس پاس کے درہ نراز ہونوڑی کونسی بات ہے ادھر اینی تیار ہو کے تو بیٹھی ہوتی ہے تو چیز کوئی دون رہی ہوتی ہے تو اپنی آ جاتا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ اپنی سے پوچھتا ہے کیوں کہ اہاں ڈونڈ رہی ہے تو وہ کہتی ہے میرے جھمکے نہیں میرے تو اپنی پھر اسے جھمکے ڈونڈ کے دیتا ہے اور اینی وہ کہتا ہے کہ میں پہنا بھی لیکن اینی کہتی ہے کہ نہیں میں خود سے ہی پہننوں گی جو اب اینی جھمکے پہنتی ہے تو افان کہتا ہے بہت پیاری لگ رہی ہو تو آؤ ہم لوگ ایک سیلفی لے لیں ہم دونوں پیارے لگ رہے ہیں تو اینی کہتی چلو ٹھیک لے لیتے ہیں پھر وہ دونوں اپنی موبائل پر سیلفی نہیں لگ جاتے ہیں ادھر افان پھر آ کے اپنی ممہ کے پاس آتے ہیں یہاں پر راما انہوں نے تیزی سے سکپ کر دیا تو یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رکستی بھی کر کے بیٹھے ہیں سارے پریشان ہوتے ہیں تو اس کی ممہ کہتی ہے پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بیٹی پتہ نہیں کیسے ہوگی تو چھوٹے سے گھر میں کیسے رہے گی تو دردانہ فالہ کہتی ہے کہ اپنی مرضی سے گئی گیا پھر رہ لے گی ایدھر جیسے رکستی ہوگی گھر آتی ہے تو اس کی ساس سے باتیں سرانے شروع ہو جاتی ہے یہ کہتی ہے اس کی ساس کہتی ہے کہ بڑے گھر کی بیٹی آئی گیا اب دیکھنا مجھ سے قدمتیں کرائے گی میں تو پہلے بہت تھک چکی ہوں اچھا فہد میں جاتی ہوں جس پار پری کو بہت زیادہ دکھوتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں فہد کی ممہ کہتی ہے لوگ خالی ہاتھ بھی دیا غریب سے غریب بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کے بیٹا اور یہ دیکھو کالی ہاتھ رخصت کر دیا تو فہد کہتا ہے جائیں ممہ آپ آرام کریں آپ تھاک نہیں ہوں گے کہتی چلو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں وہ جب جاتی ہے تو پری کو بہت زیادہ دکھوتا ہے کہتی ہے کہ یہ ایسے گھر کم کرتے ہیں نیو دولن کو اپنے گھر میں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کی مممہ ادھر افان شہریہ کے پاس آتا ہے وہ اسے پوٹتا ہے کہ تم کیوں ایسے تھکے تھکے سے بوجھل بوجھل سے کہ کوئی بات ہے اگر امل بھا بی یاد آ رہی ہے تو ہم ملکے اسے لیے آتی ہیں آپ نے کچھ کیسنا کیا ہے کچھ سوچا ہے اس کے بارے میں لیکن شہریہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے افان افان کہتا ہے نہیں کوئی تو بات ہے آپ کیوں اتنے پریشان ہیں مجھے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں ادھر امل بھا بی کا معاملہ ہے تو آپ مجھے پلیز بتائیے شہریہ چکھو کے بیٹھا ہوتا ہے ادھر جیسے یہ فریہ پرے روم میں آتی ہے دیکھیں کہتی ہے یہ تمہارا روم میں آتی ہے وہ کہتا ہاں تو کہتی کوئی ڈیکوریشن نہیں کی کوئی ڈیکوریٹ نہیں کیا وہ کہتا کون کرتا ڈیکوریٹ کہتی کہ میری آپ کر سکتے تھے گھنٹے ہی لگنا تھا کوئی تازہ پھول لے آتے لیکن آپ کیسے لاتے جو تو پیسوں سے آنے تھے جو کہ آپ نے رانے نہیں تھی اس پر بڑھونے لگ جاتی ہے پھر صبح اٹھتی ہے تو فاہد کو آتی ہے کہتی کہ اکھ جاؤ تمہارے مم آنے والی ہیں تو وہ کہتا ہے کون سے تمہارے گھر سے کس نے ناشتہ لے کے آنا ہے کہتی کہ مجھے تو نہیں پتا کہ رسم تو ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی ناشتہ لے کے آئے گا کہ نہیں آئے گا تو فاہد کہتا چھو چروں میں اٹھتا ہوں ادھر دردانہ آتی ہے اس کے پاس تو آکے فاہرہ کو کہتی ہے کہ سو ہی نہیں تو وہ کہتی ہے میں تو ساری راتیں ایک منٹ کے لیے سو کر نہیں دیکھا میری بڑھتی بیٹی میں جانے کیسے حال میں ہوگی تو میں تو ساری رات اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہوں پریشان ہوں اب آنا تو وہ کہتا ہے کہ میں اور اینی اس پھری کا ناشتہ دیکھے جا رہے ہیں اور واپسی میں آتی ہوں وہ اسے لے کے آئیں گے ساتھ ہی لکھتے آئیں گے تو فاہرہ دگم کہتی ہے اگر تو وہ ہمیشہ کے لیے آئے گی تو ٹھیک ہے برنا اسے نہ لے کے آنا ادھر یہ دونوں جو ہیں وہ جاتے ہیں ناشتہ دیکھیں تو اس کے ساتھ کہتی ہے کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو ناشتہ لانے کی کونٹی کوئی خوشی خوشی کوئی رشتہ کی ہے تو افران کہتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے وہ دھوڑے دنوں کی نرازگی ہے تو دور ہو جائے گی تو اس پر کہتی ہے اس کے ساتھ فریقی کہ اس کا مطلب ہے وہ نراز ہے اینے کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں اب دیکھئے نیچ اپیسٹ میں کیا ہوتا ہے ساتھ رہے گا تصویر کہانی میں